اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان ملوچ دو ایشوز ہیں جن پہ بات کرنی ہے ایک بات تو یہ کرنی ہے کہ پاک فوج کے ترجمہ میں ایک مد و پھر پولشن واضح کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت جو توقعات پہ امیدوں پہ تاویزوں پہ مبنی ان کی توقعات ہے اس نے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے عمران کیوں جاری کیا اس کو سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے در کیا ہے حکومت شکست کہاں کھا رہی ہے اس انتخابات کے نتیجے میں حکومت کوئی بڑی حاصل کیوں نہیں کر پا رہی اس پہ بات کریں گے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں اگر نئے دوست دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں بات کریں شیئر کریں ہم نے بات شروع کی تھی پاک فوج کے ترجمہ کی بات سے تو انہوں نے پی ٹی ایم اور باقی سیاسی جماعتوں سے سیاسی رابطے پر رہے ہیں اس حوالے سے اپنی بولشن لے کمت ہوا پھر پاک فوج کے ترجمہ دی جی آئیس پی آر میٹر جن بابر اختخار نے واضح کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مرمانی کریں مرمانی کریں میں پہلے بھی کہیں چکا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ پاک فوج کو سیاسپ میں مت ہسیڈا جائے کوئی سیاسی بلک ڈور رابطے نہیں ہو رہے کوئی بات نہیں ہو رہی یہ بات پہلے بھی کی ہے اب بھی کی ہے یہ ایک کلیر میسیج ہے پاک فوج کے طرف سے کہ پاک فوج نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اس کو سیاست میں اب مت گھسٹا جائے اس کا سیاست سے کوئی سروکان نہیں ہے اور یہی پی ڈی ایل کا مطالبہ ہے کہ پاک فوج کو سیاست سے الگ ہونا چاہیے یہ دوسری مرتبہ ہے پاک فوج کے ترجمہ میں اپنے کوشن ماضی کی ہے یہ صرف اپوشن کے لیے نہیں ہے یہ حکومت اور باقی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ہے کہ پاک فوج جو بھی کام کرے گی آئین کے دائرے میں گورننس اور ریاست کے رولز کے اندر کام کرے گی اس سے سیاسی معاملات کی کوئی توقع نہیں رکھی جائے اور یہ توقع صرف اپوشن نہ رکھے حکومت کو بھی یہ میسیج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو مقابلہ ہوگا کا حکومت کا پوشن کا ایکول برابر ہوگا پاک فوج کے ترجمہ نے دوسری مرتبہ اپنی پوشن ماضی کی اور میرے خیال میں اب پی ڈی ایم کو بھی اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو اب نہیں پی ڈی ایم نے پہلے سے جو پاک فوج کی قیادت کے حوالے سے ہاں دھالکا رکھا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہی ہے کہ ان کو یہ واضح اشارے مل چکے ہیں کہ پاک فوج اب سیاست سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر عمران خان کو بھی یہ آثرا نہیں ہونا چاہیے اب مارچ کے حوالے سے مقابلہ ہوگا دو بدو سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے بھی مقابل ہوگا دو تابیز کے آثاریاں امید مفروض پر مبنی تعلیم سازی کرنا آدمز جاری کرنا توقعات رکھنا اس حکومت کا پہلے دن سے پتی رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب حکومت میں جو آدمز صدا تھی آدمز جاری کیا ہے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے وہ بھی توقعات پر مبنی ہے کیونکہ پہلے حکومت چلی گئی سپریم کورٹ آؤ پاکستان میں ریفرنس بھیجا گیا سپریم کورٹ کو کہ وہ رائے دے کہ سینٹ کے انتخابات آئے کے آرٹیکل دو سو چھمبیس کے دائرے میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے ابھی اس پہ سماعت جاری ہے تو آدمز جاری کیا گیا اور آدمز میں یہ توقع کی گئی امید رکھی گئی مفروضہ بنایا گیا کہ اگر سپریم کورٹ آؤ پاکستان نے اپنی رائے دی کہ سینٹ کے انتخابات آئے کے آرٹیکل دو سو چھمبیس کے دائرے میں نہیں آتے تو پھر سینٹ کے انتخابات اپن بیلٹ کے بنیاد پہ ہوں گے دوسرا نکتہ ہے اس سے عمران خان کا ڈر ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کو ڈر کیوں ہے دوسرا نکتہ یہ ہے کہ کسی سیاسی جماعت کا سرپراہ سینٹ کے انتخابات کے بعد الیکشن کمیشن سے یہ درخواست کر سکتا ہے کہ ان کے ارکان نے کس امیندوار کو ووٹ دیے اور کس امیندوار نے کتنے ووٹ لیے اس کے تفصیلات الیکشن کمیشن اس سیاسی سربراہ کو فرام کر سکتی ہے امران خان کو آئے ڈر کیا ہے پہلے تو کبھی یہ نہیں ہوا کہ یہ چیز الیکشن کمیشن سے پوچھی جائے کہ اس کے ارکان نے کس کو کس امیندوار کو ووٹ دیا کس کو نہیں دیا اس کے پیچھے ڈر یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات جو گیارہ مات کو تقریباً 52 سینٹرس کے ڈیٹا ان کے انوشنی میں ہونے چاہے ہیں اس میں حکومت تحادی کوئی اکثرت حاصل نہیں کر پا رہے اس کے حوالے سے جو ڈیٹا ہمارے پاس آویلومل ہے اگر اس کی ہم فیئر کلکلیشن کریں کوئی ہارس ٹیڈنگ نہ ہو کوئی لیندے نہ ہو کوئی سہودی بازی نہ ہو اس کے باوجود اگر بلکل فیئر الیکشن ہو تو پھر بھی حکومت تحادی زیادہ سے زیادہ 51 اس کے سیلٹس ہو سکیں گے موجودہ اور اگر ایک ممبر ادھر ہو جائے تو پھر ایکویل بوٹ ہے سینٹ اوپر اے والے بالا بھی لیکن حکومت کی توقعات بہت زیادہ ہیں اور میرے خیال میں یہ حکومت کی توقعات پورے نہیں ہو رہے کیونکہ ایک تو پی ڈی ایو نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مجھترکہ دور پر سینٹ کے انتخابہ جار رہی ہے دوسری بات میں یہ آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ حکومت کی تحادی خاص کر کے جی ڈی اے حکومت کے ساتھ سینٹ میں تعمل نہیں کر رہی اور جی ڈی اے میں خاص کر کے اس لیے فنکشنل کا اپنا رول ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اگر کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ وہ لے دے کرے گی تو پاکسان کو اس پارٹی کے ساتھ کریں اس کے بعد صورتحال سینٹ میں کیا پتنے جا رہا ہے صورتحال یہ پتنے جا رہا ہے کہ اب جو فیٹی ٹو میمبر سینٹر 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 ہو رہے ہیں اس کے مقابلے میں جو انتخابات ہوں گے وہ فارٹی ایٹ سینٹر سکے ہو گئے کیونکہ فارٹا کے جو چار سیٹے خالی ہو رہی ہیں اس پہ انتخابات نہیں ہو رہے آئینی ترمیر کے تحت فارٹا کو زم کیا گیا کے میں اس کے بنیاد میں فارٹا کے جو آٹھ سیٹے ہیں وہ ختم ہو جائے گی اس میں چار اس انتخابات میں اور چار اگلے انتخابات تو فارٹی ایٹ جو سیٹے ہیں اس پہ مقابلہ ہوگا حکومت کا اور اپوشن کا اس میں سے اب ففٹی جو ٹو سیٹے خالی ہو رہی ہیں اس میں تیتیس اپوشن کی خالی ہو ریٹائر ہو رہی ہیں اور انیس حکومت اتحادی سینٹر سے ریٹائر ہو رہے ہیں اس کے بعد جو حکومت کے پاس سینٹر سے بچتے ہیں وہ ففٹی ٹو بچتے ہیں اور اپوشن کے پاس سکسٹی تھری سے جو تھاٹی تھری ریٹائر ہو رہے ہیں ہے تو اس کے پاس تیس سینٹر سے بچتے ہیں اگر پاکستان پنجاب کے اندازہ یہ ہے اندازہ یہ ہے کہ پنجاب کے گیارہ جو سیٹیں جس میں انتخابات ہوگا اس میں پانچ سیٹیں اپوشن کو مل جائیں گی اور باقی جو سیٹیں ہیں وہ ہکومتی تحادی لے سکیں گے میں یہ فیر دیل کی بات کر رہا ہوں نو ہاتھ سٹیڈن نو لیندین نو پیسہ میں اس کی بات کر رہا ہوں لیکن ایسا ممکن نہیں لگ رہا سندھ میں گیارہ سیٹیں خالی ہو رہی ہے سات سے آٹھ پاکستان پاکستان پیوز پارٹی اگر جی ڈی اے مسلم مسلم فنکشنل بغیرہ کوئی لیندین ہوا تو پھر سورتہار ایک آدھی سیٹ تبدیل ہو سکتی ہے اور حکومت کو ملیں گے کوئی تین سے چار سیٹیں یہ بکیمی اگر فیر سورتہار بنتی ہے تو بارہ سیٹوں پہ انتخابات ہونے جا رہا ہے اس میں سے دس حکومت دو اپوشن ولوچستان میں پانچ تک اپوشن کیا جائیں گی باقی حکومت کی لیکن یہ مت بھولیے گا کہ دوہزار اٹھارہ کے سینٹ کے انتخابات میں پی ٹی آئے کے بیس سے زیادہ لوگ ایم پی ایس کے پی کے کے ہارس ٹریٹنگ میں ملوث پائے گئے تھے جن کو امران خان نے ان کی میمبرشپ مہت دلکی تھی تو یہ صورتہار ابھی بھی قائم ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں جو اگر فیر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر حکومت تحادی سینٹرس بنیں گے کوئی فیفٹی ون بائیس کے موجودہ سینٹرس موجود ہیں اور انتیس نہیں آئیں گے اس کے مقابلے میں اپوشن کے تیس سینٹرس موجود ہیں باقی نہیں آئیں گے تو ان کا جو فگر ہوگا سینٹ میں وہ فورٹی نائن کا ہوگا یہ فیر کلکوریشن کے بنیاد پر یہ صورتحال بن رہی ہے لیکن یہ ذرائع کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم کے اتحادی مشترکہ انتخاب لڑنے کی وجہ سے یہ صورتحال ایک دو سیٹوں کی تمدیل ہو سکتی ہے ہاں میں اسلام آباد کی دو سیٹوں کا ذکر نہیں کیا اگر وہ فیر طور پر چیزیں ہوتی ہیں تو وہ دونوں حکومت کو جائیں گی لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پر ورکاوٹ ہو رہا ہے شاید ایک سیٹ پی ٹی ایم نکال دے ایک پنجاب سے زیادہ سیٹ کی توقع کی جاری ہے ایک سیٹ کے پیٹر سے اسلام آباد سے نکالنے کی کوشش کی جاری ہے اور ایک مزید سیٹ سندھ سے نکالنے کی کوشش کی جاری ہے اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو پھر سینٹ میں چیرمن اور جبٹی چیرمن کی صورتحال بھی تبدیل ہو جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ سینٹ کے موجودہ چیرمن صاحب سنجرانی صاحب دو دن پہلے کراچی گئے ہیں وہ سینٹری شیری زمان کے گھر پہ گئے ہیں چائے پانی انہوں نے پیا ہے اور وہاں گبشت ہوئی ہے اس کو کیوں ضرورت پڑی یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی ہے کہ مستقبل کا جو سینیرو ہے وہ بلکل چینج ہونے جا رہا ہے اگر سینٹ کے انتخابہ کسی دونوں صورتوں میں ایک دو سیٹ آگے پیچھے جو بھی صورتحال بنتی ہے ان دونوں صورتحال میں حکومت کی یہ پوزشن نہیں ہوگی کہ وہ اٹھارہ آئینی ترمیم یا کوئی میجر آئینی ترمیم کر سکے گے کیونکہ ارموسٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک دو سینٹر کسی کانون سازی میں موجود نہیں ہوتے اور بل رجیٹ ہو جاتے ہیں یا وہ سینٹرز کہیں سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں جیسے سادق سنجرانی صاحب کے الیکشن میں ہوا تھا تو حکومت کو ایسی توقعات سادق نہیں رکھنی چاہیے اور یہ جو آرگومس جاری کیا گیا اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ مران خان صاحب بہت ڈرے ہوئے ہیں ہارس ٹیڈنگ صورتحال موجود ہے لوگ پیسوں کے بیگ بھرکی بھوم رہے ہیں کلائنٹ سے دونے جا رہے ہیں ووٹر دونے جا رہے ہیں اور یہ صورتحال میں آپ کو واضح کروں کہ سینٹ کے موجود آنے والے انتخابات ملک کی سیاست کے نئے رخہ تعلق کریں گے صورتحال کیا بنتی ہے جیسے چیزیں اپ ڈیٹ ہوں گی میچور ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر امنا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنا ہنٹ پٹ ہمیں ضرور دیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں تب تک ایجاز دیجئے گا اللہ حافظ